آپ کو اہم خبر دے پیپلز پارٹی کا جوابی وار پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوش پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہے تازہ ترین خبر جس سے متعلق آپ کو اب دیج کر رہے ہیں اور وہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں مجھے یہاں پہ دیکھ کر کافی لوگ چونک رہے ہوں گے اور حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سٹانچ سپورٹر ایک ایسی آواز ایک ایسا شخص جس نے میں نے بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف میں جب قدم رکھا تو ایک کراچی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک سندھ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں نے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دیا جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کراچی کے معاملاتوں یہاں پہ جو وائلنس تھا جو یہاں کے حالات تھے برے ان برے حالات میں ایک ہمت اور جرت کے ساتھ ایک خاتون ہوتے ہوئے سب سے پہلے اگر آواز پی ٹی آئی میں سے کسی نے اٹھائی تو وہ میں نے اٹھائی اور میں سمجھتی ہوں کہ میری جو قربانیاں پی ٹی آئی کے لیے ہیں وہ بالخصوص عمران خان صاحب کی قیادت تو اپنی جگہ لیکن حقیقتا پاکستان کے لیے میری وہ قربانیاں رہی ہیں پی ٹی آئی میں دھرنے کے اندر ہو جو میری سٹرگل تھی ایک دھانگلی زدہ الیکشن کے خلاف دھرنے میں آپ نے دیکھا اور میڈیا کے تمام لوگ میری خدمات سے آشنا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز پورے پاکستان میں ہیں میں سمجھتی ہوں کے پی کے سے لے کر سندھ تک ہر ورکر اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ناز بلوچ ہمیشہ ورکر کے ساتھ کھڑی رہی اور پارٹی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ سب اس چیز کی وٹنس ہیں سب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں میرا سفر جو تحریک انصاف سے موب ہو کے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آیا اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں میری سیاسی تربیت چونکہ میرے والد صاحب زلفکار علی بھٹو صاحب کے ایک ٹریننگ کے تحت ان کی سیاسی تربیت ہوئی تو میری تربیت بہت ہی جمہوری انداز میں ہوئی ہے اس لیے میں کیچر اچھالنا نہیں چاہتی اس پارٹی پہ جس پارٹی کے ساتھ میرا ایک اچھا وقت گزرا اور میں نے پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ پہ کراچی جیسے شہر سے ایک مشکل علاقے سے الیکشن لڑکے یہ پروف کیا کہ میں کوئی پیراشیوٹ لینڈر نہیں تھی میں نے خدمت کی عوام کی خدمت کے ایک جذبے کے ساتھ میں سیاست میں آئی پی ٹی آئی نے ایک نعرہ لگایا نوجوانوں کا نعرہ لگایا تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے یہ پارٹی خود تبدیل ہو گئی اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ یہ وہ سہر نہیں جس کی ہمیں تلاش تھی یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ جو سیاسی سفر ہے اس کو الودا کہتے ہوئے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں قدم رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سن کی بیٹی ہونے کے ناتے ایک سن کی رپریزنٹیٹیف ہونے کے ناتے میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس ہے وہ تمام طرف فوکس پنجاب سینٹرک ہے وہ مرکز کی سیاست کی طرف ان کا رجحان ہے سندھ کی طرف اور کراچی کی طرف پی ٹی آئی کا اگر فوکس ہوتا تو دو آزار تیرہ کے انتخابات میں جو آٹھ لاکھ سے زائد ووٹ ہم نے اٹھائے وہ سکڑ کر سینکڑوں پہ نہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جب کراچی آتے ہیں اپنے چار پانچ چھ گھنٹے کے دورے میں تو یہاں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو انہیں ورکر سے دور رکھا جاتا ہے اور ورکر سے دور ان کو کراچی کی تنظیم رکھتی رہی اور اس بات پہ میں نے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے بارہا آواز بلند کی اور اس بات کی گواہی خود خان صاحب دیں گے کہ میں نے ہمیشہ خان صاحب کو اس چیز کی طرف ان کی توجہ مرکوز کرائی کہ کراچی کو وقت دیں کو وقت دیں یہاں پہ جو ورکر ہے وہ ناراض ہو رہا ہے اور وہ پارٹی چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے مختلف پولٹیکل پارٹیز میں جا رہا ہے اور جو نظریاتی ورکر ہے وہ کچھ یوں بھی مایوس ہوا کہ آج خان صاحب کے لیفٹ اور رائٹ جو لوگ کھڑے ہیں نہ تو وہ یوت ہیں نہ وہ نوجوان ہیں نہ ان میں سے ایک بھی سندگی ترجمانی کرتا ہے تو یہ تمام محرومیاں محسوس کرتے ہیں